بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ جائیں گے میری پوپوں کے گھر اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بچوں کو میں نے ریڈی کر دیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں میری پوپوں کے گھر ہم لوگ میری پوپوں کے گھر پہنچ گئے ہیں پوپوں کا گھر بہت بڑا ہوادار اور روشن ہے اسی لئے ہر کسی کو یہاں آکے بہت زیادہ مزات ہے مجھے بھی پوپوں کا گھر بہت پسند ہے ریفریشمنٹ سے پارک ہو کر ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر چھت پر میں آپ کو اوپر سے سارا ویو دکھاؤں گی پوپوں کی چھت سے پورے گاؤں کا بہت خوبصورت ویو دیکھنے کا ملتا ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آئیں چلتے ہیں یہ ہے فرسٹ فلور اور فرسٹ فلور پر بھی اسی طرح سے روم بنے جیسے کے نیچے کے فلور میں ہے بہت بڑے بڑے روم ہوادار روشن خوبصورت گھر فرسٹ فلور سے نیچے کا بھی اس طرح سے نظر آتا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ پوپوں کے گھر کی اینٹرس ہے جہاں سے ہم لوگ اینٹر ہوئے تھے ابھی بھی کنسٹریکشن کا کچھ کام باقی ہے اس لئے کچھ میٹیریل پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں آگئی ہوں سیکنڈ فلور پر سیکنڈ فلور سے دیکھی پوری گاؤں کا کتنا خوبصورت ویو دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دور دراز ہریالی کھیت سب نظر آتے ہیں اور آج موسم بھی اتنا اچھا تھا بادل ہے اور ہوا بہت اچھی چل رہی ہے تو اوپر آکر چھت پر بہت مزا آیا اور ساتھ ہی ساتھ پورا گاؤں دیکھنے میں اتنا مزا آیا اتنا خوبصورت لگ رہا اوپر سے گاؤں کا بھی ہو آپ بھی انچوائی کریں اتنے بھرے اور خوبصورت کشادہ گھر ہمیں صرف گاؤں میں ہی دیکھنے پر ملتے ہیں کیونکہ شہروں کی زندگی تو بہت زیادہ کنجسٹڈ اور چھوٹے گھروں پر مشتمل ہوتی ہے بعض اوقات وہاں کے لوگ بہت زیادہ اکتا بھی جاتے ہیں گھبراہت ہوتی ہے چھوٹے گھروں اور بند ماحول سے تو اپنی وکیشنز انجوائی کرنے میری طرح اپنے گاؤں آتے ہیں اور یہاں کھلی فضا سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسا کہ اس ٹائم میں بھی ہو رہی ہوں میں اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں پاس کاؤں جیسے نعمت موجود ہے میں وکیشنز میں جاتی ہوں اور بہت جو فریش فیل کرتی ہوں کیونکہ وہاں کی اکھلی فضا پولا ماحول سادہ زندگی ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ سب دیکھنے سے محروم ہیں کیونکہ ان کی پوری کی پوری فیملیز شہروں میں عباد ہے وہ گاؤں کی زندگی کو انچوائے نہیں کر سکتے گاؤں کی زندگی بہت سادہ اور لوگ بہت پرخلوس ہوتے ہیں دور سے نظر آنے والے گرین ہرے بڑے خیت بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں شام ہونے والی تھی اسی لئے ہم لوگ واپس گھر جا رہے ہیں میری داتوں کے گھر موسیقی بہر آتے ہیں یہاں پر خوبصورت کا چھوٹا نون موجود ہے جہاں پر خوبصورت سبزیاں اکاتی ہیں موسیقی 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 گرمی میں جب بھی میں گاؤں جاتی ہوں میں اپنی دائیجان سے یہ کریلے ضرور بنواتی ہوں اور انہیں فریز کر کے اپنے ساتھ لہور بھی لے کر آتی ہوں اور جب مجھے کھانے ہوتے ہیں تو میں تب ان کو تازہ فرائی کر کے ان کا سالنگ بناتی ہوں میں اور میرے رسپنٹ بہت شوق سے کریلوں کا یہ سالنگ جوائے کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بھی شیر کو ملی اپنی دائیجان کے بنے ہوئے کریلوں کی ریسپی کریلوں کی فیلنگ کے لیے جو ڈرائی انگلیجنٹس چیئے ہیں ان میں لیے بھونے ہوئے چنے بھونی ہوئی ثابت ملگی کے دال جیسے فرائی کر لیا تھا اور ثابت دھنیا لیا ہے وہ بھی ہم بلسل ان سب کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کیا زیرہ پاودر اچھوائن اور گرم مسالہ پیاس ٹوماتر اور ہری مچوں کو پیسنے کے بعد اس کے اندر ڈرائی مسالے جو گرائنڈ کیے تھے وہ شامن کر دیں گے کریلوں کے بیچ ریموف کرنے کے بعد اس میں وہ مسالہ فیل کر دیں گے جو بھی بنایا ہے کریلوں میں مسالہ فیل کرنے کے بعد اس کو دھاگے سے اچھے سے بائنڈ کر دیں گے تاکہ پیائی کرتے ہوئے کریلوں کا مسالہ باہر نہ نکل آئے اب سرسوں کے تیل میں ہلکی آنچ پہ کریلوں کو فرائی کر رہی ہیں فرائی ہونے کے بعد کریلوں کی لپ اس طرح سے ہے اور اب تیار کریں گی اس کا باقی کا مسالہ اور وہ کس طرح دیار کرتے ہیں چلیں آئے دیکھتے ہیں اب تاہی جانے اسی کڑھائی میں جس میں کریلے فرائی کیے تھے پیاز ٹوماٹر ہری مرچیں اور ساتھ ہی وہ مسالہ جو کریلوں کی فیلنگ کیلئے بنایا تھا وہ تھوڑا بچ گیا تھا وہ ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی اور نمک ایٹ کر کے کریلے ایٹ کریں گے اور اسے ہلکی آنچ پر پتھنے کے لئے رکھ دیں گے اس سے کریلے بھی بہت سوفٹ ہو جائے گا مسالہ بھی اچھے سفن کر دیا اور ہو جائے گا مزیدار تھا میٹھائی جان کے ہاتھ کا بھنا ہوا کریلوں کا سالن بلکل ریڈی ہے جس کو میں ٹرائی کروں گی کرم کرم پراتھے کے ساتھ اگر آپ کو بھی یہ رسی بھی اچھی لگی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹویسٹ میں بہت مزیدار پھنتے ہیں اور اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملوں گی ایک نئے ویلوگ میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ